اسلام علیکم آج کی میری ویڈیو بہت خاص ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہ سپیشلی یہ عورتوں کے لیے ہیں جو گھروں میں سارا دن بیٹھی رہتی ہیں یا ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا یا تو وہ بچوں کی چیزوں کا خیال کر رہی ہوتی ہیں یا کھانا بنا رہی ہوتی ہیں یا صفائی کر رہی ہوتی ہیں یا اپنے خامدوں کے ساتھ تائم گزار رہی ہوتی ہیں اور ان کے انتظار کر رہی ہوتی ہیں یا کچھ بچیاں جو کہ سکول چھوڑ چکی ہوتی ہیں میٹرک کے بعد وہ گھر میں فارق بیٹھی ہوتی ہیں میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کو بہت زیادہ ایک بیماری ہو جاتی ہے جس کو ہم دپریشن کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ دپریشن کتنی بری بیماری ہے پھر وہی عورتیں جو ہیں وہ ان کے خامدوں کو زہر لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور گھر کا محال اور امن بہت زیادہ بری حد تک جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے آپ مجھے بتائیے میں یہ ویڈیو صرف اور صرف ان کے لیے بنا رہا ہوں جو کہ اس چیز سے پریشان ہے یا سبق سیکھنا چاہتے ہیں میں آپ خواتین کو تین ٹپس دوں گا تین مشورے دوں گا اگر آپ اس پر عمل کریں اگر آپ کو دپریشن دور نہ ہوا تو آپ مجھے ویڈیو میں آکے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کو فائدہ نہیں ہوا تین ٹپس ہر اس عورت کے لیے جو گھر میں بیٹ بیٹ کے فارغ ذہنی مریض بن چکی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا شکار ہے نفسیاتی تو آپ کے لیے میرے مشورے یہ ہیں سٹیپ وان سٹیپ وان سٹیپ وان یہ ہے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی اپنے لیے پیدا کرنا اب آپ پوچھیں گے ایکٹیویٹی ہم کیا کریں ایکٹیویٹی آپ یہ کریں کہ آپ صبح جس وقت اٹھیں سب سے پہلے آپ نے یہ دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے حرکت کرنا ہے آپ نے ایک گھنٹہ اپنے کمرے میں ہی یا اپنے سہن میں رننگ کرنا ہے دوڑ لگانی ہے پسینہ نکالنا جسا ہے نمبر ٹو آپ نے کسی کے بارے میں سوچنا نہیں ہے نہ اچھا نہ برا اپنے دماغ کو برکل کلیر کرتے ہیں صاف کرتے ہیں اب بھی لکل ایزی ہو کے بیٹھ جائیں گئیں اور سوچیں کہ آپ دنیا کے سب سے خوش قسمت انسان ہیں جو آپ سکون سے بیٹھیں یہ سکون جو ہے یعنی کہ یہ جو بیکاری ہے یعنی جو آپ کام نہیں کچھ کر رہے اس میں بھی آپ کو بڑا مزا آنا چاہیے کہ یار شکر ہے کہ ہم لوگ مزوری نہیں کرنا پڑتی کھانا ہمیں ٹیبل بھی مل جاتا ہے گھر میں پکا پکایا مطلب صرف گھر کی ایکٹیوٹی ہے اس میں شکر دا گئے اور تیسرا the most important thing اپنے گھر میں دو یا تین مرگیاں رکھیں ایک قد پیرٹ رکھیں ان کے ساتھ گپ لگایا کریں آپ کی لائف اتنی زبردست طریقے سے تقدیل ہوگی کہ آپ کا ڈپریشن دور ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں برپور قسم کا فائدہ ہوگی اور چوتھا جو کہ بلکل آپ نہ بھی کریں لیکن اگر آپ کریں تو واہ مسکرائیں آپ ساری دنیا کے گموں کی سارے دنیا کی پریشانیوں کے ٹھیکے دار نہیں ہیں keep smiling مسکرانا سکھئے مسکرائیے خود سے بات کیجئے کہ میں بہت اچھی ہوں میں بہت اچھی ہوں مجھے ہسنے کا حق ہے مجھے خوش رہنے کا حق ہے تو مسکرانا سکھئے شکریہ بتاہتی ہے مجھے خوش رہا جوہا من سار how ены موسیقی